مالک نے سوچا اس کو نکال کر دوسرے نوکر کے رکھے اس کو بلایا کہا دیکھو تم ٹھیک کام نہیں کرتے ہو میں ایک دوسرا نوکر رکھنے والا ہوں اس نے کہا ٹھیک یا حجور کام تو دو نوکروں کا ہے اور مجھے اکیلے اکیلے کرتے ہو یہ ضرور رکھے گا ایک دوسرا نوکر اس کو نکالنے کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ سوچا کہ دوسرا نوکر رکھنے ہمارے لئے تو اچھا ہے سنتا کچھ سمجھتا کچھ یہ تو ہے جب سادھارن کی بات ایسی ہوتی ہے اور ویدانت کی بات بھگوان کی بات کہ اسے سمجھ میں آئے گا اب جو ہے ساشری رمہو وشوم سارے وشو کو جو ہیں مجھے اب معلوم ہے یہ سارے سپنے ہیں سپنے اس میں کوئی ستی نہیں ہے کوئی واسطوک نہیں ہے کوئی ٹھوس نہیں ہے اس میں موکرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سپنے کا اسے ایک راجہ تھا ان کا اکروتہ بیٹھا تھا بیٹا بڑی بیمار ہو گئے بہت علاج ہوئی کتنے کتنے ڈاکٹر آئے آخر میں سارے ڈاکٹر لوگ بول دیا اس کی تو کوئی علاج نہیں ہونے کی ہے یہ تو اب دو دن میں مرنے والا ہے زیادہ زیادہ دو دن رہے گا اس کا کوئی علاج نہیں ہے بیٹا جو ہیں بلکل دبلہ پتلا ہڈی ہڈی ہو گیا بس پتا جی ماتا جی بیٹھ کر راجہ رانی رو رہے ہیں روتے روتے رات بھر سوتے رہے راجہ کو نیند آئی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سو گئے سو گئے یہ سپنا دیکھا سپنے میں یہ تو چھوٹا راجہ تھا سپنے میں بڑا سمراج بنا ان کا سامراج بڑا وشال اور بڑی بڑی سندریاں ان کو چار پانچ پتنیاں تھی ان کے سو بیٹھے تھے سب سڑاور سندر شورویر اور شترو کا آکرمن ہوا اور ان کے سو بیٹھے لڑتے لڑتے مر گئے لاش پڑے ہیں کھڑے ہیں رونے ہی والے تھے جاگ گئے ہیں جاگ گئے ہیں ان کی پتری ان کو ہلا رہی ہے سنیے آپ کیا بیٹا مر گئے آجے ہیں بیٹا مر گئے آنچہ ٹھیک ہے کیا بات ہے ارے میں کہتا ہوں تم جن کے لئے تم روتے رہو اب رات تک وہ مر گیا میں کہتا ہوں تم عیشہ ہی سنتے رہے تم پاگل ہوگی ہے کیا تم رو گے مت راجہ کہتا ہے دیکھ میں کس کس کے لئے رو ہوں یہ تو چھوٹا سا راجے میں اتنا بڑا راج ابھی بھی میں سمال رہا تھا میں سپنے میں وہ راج اب نہیں ہے میں جاگ گیا وہ راج تو اب کھو گیا اور اس میں تم تو یہ کی ہو میری پتنی ارے وہاں چار چار پتنیاں اتنی اتنی سندریان ان کو چھوڑا میں اس کے لئے روں اور میرے سو بیٹے مرے میں سو بیٹے کے لئے سو بیٹوں کے لئے میں روں یا ایک بیٹے کے لئے روں ارے دونوں سپنے ہیں وہ بھی سپنہ یہ بھی سپنہ ہے میں کس کس کے لئے روں اسی لئے اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا بھائیہ یہ ساری سپنہ ہی سپنہ ہے سب کو چھوڑ دوں اب یہ اچھا ہوا میں نے چھوڑ دیا یہ میں نے نہیں چھوڑا چھوڑنے کی شمدہ مجھ میں کس میں کسی کی کشلتا ہے میرے گروہ مہراج کی دیا ہے ان کی کرونا ہے شاید اور وہ اتنے کشل رہے وہ ایسے سبق سکھا یہ ایسی شکشہ دی سنتے ہی میں پہنچ گیا یہ انہی کا ہے ایسا ہے اب سمجھئے کوئی ایکٹر آیا امیتہ بچن آ کر مجھ سے پوچھتا مہراج میں بڑا سپل ایکٹر بننا چاہتا ہوں میں کیا کروں تو میں کیا کہوں گا جب تم ابھی نہیں کرتے ہو جب تم جا کر وہاں پر کھیلتے ہو ناٹک میں کھیلتے ہو اس کو ناٹک میں سمجھو اس کو بلکل ستی سمجھ کر جب رام کا پارٹ لے تو رام بنو بلکل تو سمجھو تم رام ہو پنچہ وٹی میں جو سیتا نہیں ہے رو خردائی سے رو تب ہی تو تم سپل ایکٹر بنو گی پرنتو جدی جیون میں سپلتا پھانا ہو جیون کو ستی نہیں مانو جیون کو ناٹک سمجھو تب ہی تم سپلتا پھاؤگے جب تک تم سبجھوگے میری پتنی ستی ہے میرا بیٹا ستی ہے میری شیرز ڈیبنچرز میری دھن دعولت محل سب کچھ ستی ہی تم نکلوگے نہیں اس میں سپلتا کہاں سے پھاؤگے روگے دکھ ملے گا تکلیف ہوں گی والجنوں میں پڑھوگی تناو ٹینشن اس لیے یدی تم اپنے جیون کو سپلتا کے ساتھ تم گزارنا چاہتے ہو تب اس کو یکمہ ترسوتر یہی ہے کہ آپ سوچو یہ سب بالکل ایک ناٹک کھیل رہا ہوں میں ایک ابھینتہ ہوں تب ہی تم سپل ہوگی جب تب تم ستی سمجھوگے تم اورجن میں پڑھوگی اب آگے آگے اپنے انبھاؤ کی اوورنن کر رہے ہیں جنک جی مہاراج جنک جی مہاراج بولے اشتہ وگری جی بولے کوئی فرق نہیں یکی چیز بول رہے ہیں دونوں پرانتو بیویت بھاشا میں بول رہے ہیں اتنا ہی فرق ہے مَتْو وِنِرْگَتَمْ بِشْوَمْ مَيْيَ بَلَيَ مِشْتِي مِرْدِي کُمْبھو جَلَيْوِ چِہِ کَنْحَكَي کَتَقَمْ يَتھا مَتْو وِنِرْگَتَمْ بِشْوَمْ دیکھ رہا ہے مَتْو وِنِرْگَتَمْ بِشْوَمْ مَتْو وِنِرْگَتَمْ بِشْوَمْ مَتْو وِشْوَمْ مَيْيَ وَلَا يَمِشْتِي جب ان سب کا ناش ایک دن تو ہونا ہی ہے وشْو میں کوئی چیز شاشوت روب میں تو رہنے کا نہیں ہے سب شاشوت ہیں جب ان کا لائی ہونا ہے جب ان کا ناش ہونا ہے جائے گا کہاں مجھ سے ہی لین ہوگی ہے میرے پاس جو آئیں گے مجھ میں ہی لین ہونا ہے جو بھی کار یہ ہو وہ کارن میں لین ہونا ہی ہے مٹی سے گھڑا بنا مٹی کارن ہے گھڑا کاری ہے گھڑا پھوٹا مٹی بنی ہے جب گھڑے کا ناش ہوا گھڑے کا نرمان کہاں سے ہوا مٹی سے ہوا گھڑے کی اتپتی کہاں سے ہوئی مٹی سے ہوئی اب گھڑے کا ناش ہوا کہاں گیا کہاں لین ہوا مٹی میں مٹی سے آیا مٹی میں گیا dust unto the dust جب آدمی مرتے ہیں یہ عیسائی لوگ جب ان کو ڈالتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی پرتوی کا یہ کند ہے یہ پرتوی کے کند میں اس کو ڈال رہا ہوں dust unto the dust یہی ہے یہ کہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ کونسی چیز ہے جس سے ساری دنیا باہر آ جان جس کے اندر جان اس کا نام کیا ہے تہیتری اپریشت میں تیسرا والی ہے برمانند والی بھرگو والی اس میں بھرگو مہارچ بھرگو روپے وارنی بھرنم پیتر مپسوسار ادھی بھگو بھرمہتی تگم ہو باچ تپسہ بھرمہ بھجیگیاں سسوا تپا بھرمہتی ستپا تپیتا ستپا تپتوا آج کل کوئی بچے جا کر اپنے پتا جی سے یہ نہیں پوچھیں گے پتا جی یہ بھگوان بھگوان کہتے ہو وہ کون ہے کون پوچھتا ہے وہ پوچھے گا یا امیتہ بچن کا ایڈرس کیا ہے یہ پوچھیں گے ضرور یا پوچھیں گے کوئی ایکٹرس وہ کہاں رہتی ہے اس کا عمر کیا ہے یہ سب پوچھیں گے بھگوان کے بارے میں پوچھنے والے کوئی بیٹے ہوتے ہیں آج کل بہت ویرلے ہو سکتے ہیں پرنتو بھرگو جا کر جو بھرم کے بیٹے ہیں اپنے پتا جی سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ یہ بھرم کون ہے سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان کا نام بھرم ہے وہی آخری تتو ہے وہ کون ہے کہتے ہیں بیٹا یہ سب کہنے کی بات نہیں ہے جاؤ تم اپنا انبھاو کرو تب کرو تب کا مطلب کیا ہے جو چیز آپ کے وسمرن جبکہ آپ وسمرن ہو گیا آپ کی یاد سے لکت ہو گیا جو آپ نہیں جانتے اسی کے اوپر یکا گرشے چنتہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو جتنی بھی بڑی بھاری سمسیہ وہ حل ہو جائے گا یہ ایک تتوہ ہے آپ گھنیت کا ایک سمسیہ نکھا لی دیکھتے رہے دیکھتے رہے بس اس میں لگاتے رہو بس آ جائے گا اس کا حل اسی طرف بھگوان کو پانا ہو بھگوان کون ہی تم سوچتے ہو تپسیا کرو یکا گرشتل سے ان کی تپسیا کرو تب کرو تپسا برمہ بجک جان سسوا وہ جو تپ کرتے ہو وہی برمہ ہے مارگ اور منجل میں کوئی فرق نہیں ایم دا وی ایم دا ڈسٹینیشن بائبل میں کہتے ہیں میں ہی مارگ ہوں اور تمہیں پہنچنے والا منجل بھی میں ہی ہوں یہ دونوں میں ہوں اسی لیے اس نے کہا تم جو تپسیا کرتے ہو وہ تپسیا ہی برمہ ہے اسی سے تمہیں معلوم ہوگا کہ برمہ کنسی چیز ہے یہ بہت دن تپسیا کی اس کو سمجھ میں نہیں آیا پھر گیا پیدا جی کچھ تو بتائیے کچھ اشارتوں کر لی جگہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کر کے پھر میں جا کر تپسیا کرو ہاں ایک اشارہ کر دوں برمہ کونسی ہو سکتی ہے یہ توبہ جبان ابھوتا نجاجنت دیکھو جس میں سے یہ ساری پرانیوں کی اتواتی ہوتی ہے اور یہ نجاتا نجیبنتی اور جب اتواتی ہوئی ہے کوئی اسی سال تک جیتا ہے کوئی دس سال تک جیتا ہے کوڑی پیٹ پودے سال بھر جیتا ہے ان سب کو سال بھر تک اسی سال تک نبی سال تک اس کو جیون دینے والا اس کا مینٹیننس کرنے والا کون ہے وہ اور پھر یم پرینٹا بھی سمپشنتی تی دھم بھی جی کیا ست سوپتت بھرمیتی ہاں وہی پرماتما ہے جس سے اتواتی ہوئی جس کی وجہ سے تم کئی دنوں تک اپنی جیون چلا رہی ہو اور جس میں تم آخر میں سما جاتے ہو جس میں تم لائی ہو جاتے ہو جس میں تم لین ہو جاتے ہو جس میں تم بلوپتو ہو جاتے ہو وہ وہی بھرمہ ہے وہی بھگوان ہے اب جنک جی مہراج جب یہ کہتے ہیں مجھ سے سارا وشو آ گیا یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں جنک ہوں جنک بھاو سے نہیں کہتے ہیں پہنچ کہ اس کا اجتبہ مٹ گیا جنک مر گیا کیول پرماتما رہاب جنک کا بھاو مٹ گیا کہا اہنکار کہا ممتہ اہنکار کا کیا مطلب ہے جہاں پر آپ شریر کے ساتھ تنمیتہ کر کے آپ جو سمجھ رہے کہ میں شریر ہوں وہ جنک اب کہا وہ جنک گیا وہ جنک جو ہیں لہر جو ہیں اور بوند جو ہیں ساگر میں بلکت اب ساگر ہی ساگر ہیں کہا ہی وہ لہر کہا ہے وہ بوند اب جنک جب کہتے ہیں مجھ سے یہ جیسے بھگوان شریف کرشنا کہتے ہیں وہ یہاں پر کہ مجھ سے یہ سارا دنیا بیابت ہے تب مجھ سے کا مطلب وہ شریر دھاری وہ نہیں وہ بھگوان کرشنا جو چنمائی شریر کے ہیں جو رادہ کے ساتھ ہمیشہ کے ایک سوامی رامتیرت مہراج بہت بڑے وکھیات تھے ویویکان جی مہراج کے سمکالین تھے وہ لاہور میں گھڑت کے آچاری تھے چھوڑا سنیاسی بنے گئے پھر امریکہ گئے تھے امریکہ میں بلکل نڈر بھاو سے بلکل ایسے عدویت میں نشتت ہو گئے جہاں بھی ہو وہ اپنے کو کوئی رامتیرت نہیں سمجھا سمجھتے تھے میں وہ رام ہوں یہ رام نہیں میں تو وہ رام ہوں اسی بھاو سے چلتے تھے بلکل مستی ارے فقیروں کے تو مستی ہوئی جاتی ہے جس کی مستی نہیں وہ فقیر تھوڑی ہیں اندر سے تو رہو کم سے کم اندر سے تو نہیں امریکہ میں جا کر یہ پرویچون کرنے لگے اور ایک عیسائی بھکت نے ان سے پوچھا سوامی جی یہ بتاؤ اس دنیا کو کس نے بنایا رام تی رہزا ارے میں نے بنایا یہ بھارت پہ کہیں تو ہم لوگ ہاتھ جوڑیں گے بہت بڑے مہاتمہ ہیں ارے امریکہ میں کوئی اس کو پاگل سمجھیں گے کون ان کو آدھر کرنے والے جب اس نے کہا سارے لوگ ہسے ان کی ہسی اڑانے لگے تب ان سے پوچھے مراج بکواس بد کر کیا تم کہا بھائیہ میں نے بنایا سورج کو میں نے اس کو بنایا اس کو چلایا یہ آج تک چل رہا ہے میری وجہ سے یہ بھائیہ جب تم اس سے یکی بھوت ہو گئے ہو اب جھنک جی ہے کیا یہ تھوڑے بولنے والے جب سمگر تا میں سم ملت ہو گیا بس اب بولنے والا کون بولنے والے وہ بولنے والے پرمات ما اب ریڈیو ہیں ریڈیو کو اندر ریڈیو نہیں بولتی ہے ریڈیو کو اندر بولنے والے کہیں رہتے ہیں پیچھے رہتے ہیں اور اسی طرح بولنے والے جنک جی نہیں رہے بولنے والے پرمات ما رہتے ہیں اسی لئے تو اندر دجیو مہراج جو سب سے بڑے اچھے کوٹی کے سمیپ کالم تک تھے جو ممبئی میں رہتے تھے جو اچھے کوٹی کے برمہ نشت ان کے پات ہزاروں ہزاروں ولایتی لوگ آتے تھے اور سارے دن رات بات کرتے تھے بلکل انپڑ بہت بڑی سا ویدانت کا وہ ان کے سمسیاؤں کا ارجن کو حل کرتے تھے اور آخر میں کسی نے کہا مہراج کھلی تو آپ نے کہا جیون مقت جو پہنچے ہوئے مہات مہائیں وہ کبھی بولتے نہیں وہ ہمیشہ چپی رہتے ہیں پر آپ تو صبر سے شام تک آپ بات ہی کرتے حضر کس نے کہا میں بات کرتا ہوں ارے میں کبھی بات ہی نہیں کیا ارے میں تو ہمیشہ مون میں رہتا ہوں میں کبھی بات ہی نہیں کیا سنتے تم پھر میں نہیں بولتا بولتا میں نہیں سنتے تم کان سے سنے پھر آپ سنتے ہو اس فرمات ماں سے ارے جس نے پہنچا وہ گیا اس کے ساتھ لین ہو گیا یہ کیول اس کی چھایا یہاں رہی ہے اس کے شریر کو تم دیکھ رہو وہ شریر پرانی شریر نہیں یہ تو چنمہ شریر بن گیا یہ تو بھگوان کا نیواز بن گیا یہ تو شاہ شاہ پرمات ماں رہتے ہیں آپ سے بولنے والے کرنے والے مہات ماں مہات ماں نہیں پرمات ماں یہ اس لئے وہ کہتے ہیں دیکھ یہ ساری وش مجھ سے ہی اتون ہوا ان سب کا لائی مجھ میں ہی ہونے کا ہے کیسے مردی کمبھو جلے بیچی ہی کھنہ کے کٹکم یتھا کلش یہ گھڑا ہے گھڑا مٹی سے بنا ہوا ہے مٹی سے جنم ہوا اور آخر میں گھڑا پھوٹا مٹی کے ساتھ ایک ہی بھوت ہو گیا بلکل ایسا ہی یہ وش مجھ سے اتون ہوا اسی میں دیکھ ہم لوگ کہتے ہی وش کی سرٹی برمہ جو نے کیا وش نے پارن کیا شیو جو نے اس کو سمہار کیا آخر میں دیکھو برمہ تم ہی ہو وش تم ہی ہو شنکر تم ہی ہو روز روز تم یہ کام کرتے ہو پھر بھی آپ اس کو ایک آشر کے وسط سمجھ روز 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 کا کوئی جنگل آتا ہے آپ آٹھ دس یہ جو وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ گئے کھڑے رہے ہیں آپ کے چاروں اور گیرے ہوئے ہیں ہاتھیاں شیر یہ سب کہاں سے آیا ارے آپ تو چھوٹی سے ایک بند کمری کے اندر اس میں ایک ہاتھی نہیں گوش سکتے ہیں آپ سو سو ہاتھی وہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے اور یہ سب کون سی کمال ہے کس نے کیا کہاں سے آئی یہ سب آپ تو بند کر چکے ہیں تعلہ دے چکے ہیں آپ نے سلٹی کی وہاں تو دوسرا کوئی نہیں سلٹی کرنے والے آپ ہی تو تھے چو اس لئے آپ برمہ بنیں ایک پوری دنیا کی سلٹی کی جہاں پر اتنی بڑا جنگل جس میں آٹھ دس لوگ کھڑے ہیں تھر تھر کام رہے ہیں وہ لوگ اور وہاں پر ہاتھی کھڑی ہیں ہاں آدھا گھنٹے تک چلا نہ تو ہاتھی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نہ بھاگ سکتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہیں آدھا گھنٹے تک چلتا رہا سو آدھا گھنٹے تک جو چلا یا یہ سنیما وہ کون تھا آپ آدھا گھنٹے کے بعد یقائق کسی نے آپ کے دور کا بیل بجایا سپنا ٹوٹا بس سارے ختم ہو گیا سارے وشو نہ جنگل ہے نہ منوشیوں ہیں نہ ہاتھی ہے گیا کہا کدھر گیا باہر آپ نے تو ابھی تک کھولا ہی نہیں دروازہ گیا کہا جہاں سے آیا وہاں گیا اندر سے آیا اندر گیا آپ ہی کے اندر بلک تو ہوا آپ شنکر بنیں ساری کریا یہ آپ خود کر رہے ہیں اس میں وسمائی کی بات کیا ہے جب ایک دنیا آپ رات کو بزا تو ہی یہ دنیا بھی آپ نے بنایا رات کو بناتے وقت آپ نے خود سوچا آج رات کو میں بنانے والا ہوں یہ سپنا بنائے نا یہ تو آپ نے آپ آیا پرند بنائے آپ آپ کا من اس طرح آپ کا جو وشو من ہے جس کو کاسمک من کرتے ہیں اس نے بنایا سارا وشو سارا وشو کو آپ نے ہی رچھن کیا اور سارا وشو آپ ہی میں بلکت ہو رہا ہے مردی کمبھو جلے بی چی ہی اب سمدر ہے سمدر میں ترنگ اٹھتے ہیں بڑے ترنگ چھوٹے ترنگ یہ ترنگ کون شی کوئی دوسری چیز ہوتی ہے ارے وہی جل ہے جو ساغر میں وہی تو ترنگ بنے ترنگ کا اتپتی کس نے کی وہی جل وہی ساغر کا جل سے اتپتی ہوئی ان کو پر ترنگ کچھ دیر کے بعد لفت ہوگی نیچے گری ختم ہوگی گئی کہاں گئی اسی جل میں جل سے آئے جل میں گئے جل سے ان کی اتپتی ہوئی جل میں اس کا لائی ہوا جل بیچ ہی کھنہ کے کٹکم یتھا اب تیسرا او دارم دے رہے ہیں اب آپ کے پاس سونے کا ایک ہار تھا بہت پرانا ہو گیا آپ کا بیٹا کریں پیدا جی یہ تو بہت پرانا ہے فیشن گائی کو چھوڑو کوئی نیا بناو گئے وہاں سونار کے پاس سونار نے اس کو آگ میں گلایا اب وہ اتنا سا بار ہو گیا اتنا سا بس اب وہ ہار اب وہ ہار گیا کہا گیا اسی سونے کے اندر یہ ہار کہا سے آیا ایسے ایک سونے کے بار سے نکال تو اسی سے آیا سونے سے باہر نکلا سونے کے اندر سما لیا سونے کے اندر پروشت ہوا اسی طرح آپ ہی اکیلے ہیں آپ کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں آپ کے علاوہ دوسرے نہیں ساری جو وشو جو ہیں آپ کا ہی من کا کھیل ہے آپ ہی سپنے بنائے سپنے ٹوٹے سپنے آپ ہی سے اتپن ہوئے سپنے آپ ہی میں سما سپنے چلانے چلانے آپ تھے سپنے سرشتی کرانے والے آپ تھے اس کا سمار کرانے والے آپ تھے اور اب دیکھئے یہ سب کو یہ جاگنا نہیں ہوتا ہے یہ کیول اکسٹا وکرت جی بیس لوگ ایسے کہے سنتے ہی یہ گرجنے لگے سنتے ہی گرجنے لگے یہ اہو بھاو اہم بھاو چلا گیا اہو بھاو آ گیا یہ ایسا تھا ایک آدمی کے پاس ایک شیر کا بچہ تھا چھوٹا بچہ اپنے پاس یہ ان کے پاس پالا ہوا تھا یہ برامن تھا اپنے گھر میں تو اڈلی دوشہ اس کو کھلاتا تھا شاکہ ہاری بنا سبجی روٹی کھاتا تھا اور اور سبجی روٹی کہا کہ کتنا گھر جے گا بس تھوڑا سا گھر جے گا اس کے آواز بغیرہ کم تھا کچھ سال ہوا کچھ مہینے ہوئے یہ ایک دن یہ جب بیٹھ رہے تو یہ اٹھے اس کا پاں کہیں ٹکر کھایا اور خون نکلا خون نکلا جب وہ شیر بس گرج لگا حملہ کرنے لگا بڑی مشکل سے یہ لوگ اپنے آپ کو چھوڑوائی اسی طرح کیول اشارہ ماتر ہوا ایشتہ وقت اتنا ہی کہا مکتا بھی مانی مکتا سیات بدھو بدھا بھی مانی پی تم جس کو مانتے ہو وہی بنے گا یا متی ساگ گتی تم جو مانتے ہو وہی ہوگا تم تم بچپن سے مانوگے میں بدھو ہوں میں بدھو ہوں تم بدھو ہی رہے گا یدی تم یہ مانوگے ارے میں مکتا ہوں میرا بندن کان سے ہو سکتا ہے میں وہی ہوں میں چھد چیتن ہوں میں ساٹری ہوں میں آسنگ ہوں میں نت شد بدھ ہوں گرجو سوچو بس تم وہی بنوگے جب تب تم چاہے گا میں آگیانی ہوں میں پاپی ہوں میرا کوئی نشتار نہیں ہوگا مجھے کون بچانے والے تم ایسے رہوگے بس ان کا جو مطل جو ہیں ان کی جو مارگ جو ہیں اتنا سرل ہے بس سنتے ہی پہنچ ہوگے سنا کہ تم مقت ہو مقت ہو میں مقت ہو بیٹھا مقت ہو یہ نہیں کی یہ پورن روح سے اس کو اپنی جیون میں لاغو لانا ہے یہ نہیں کی میں مقت ہو کر کے اپنی مجھ سے کہنا نہیں ہے مقت ہو کر کے بیٹھا جنجٹ آئے گی باہر فون آئے گی انسپیکٹر جنرل پولیس سے دیکھو ہمیں انسپیکٹر بیجنا اور ترنت آ جانا جیل کھانا میں نہیں جاؤں گا میرا کیا رکھا جیل کھا ہے میرا تو کوئی جیل نہیں معلوم ہو رہا ہے میں تو مقت ہوں روگے تب پہنچ گیا جنگ جی اب رہیں گے یہ ہوا پہلے اس نے یہ دوسری قطع ہے وہ اٹھا مگر جسے پوچھا مجھے مقت چاہیے ایسا میں یہ سنائی جاتا ہے جب گھوڑے کا اس کا جو دو سائیڈ میں اپنے قدم رکھے جو اوپر چلتے ہیں اس میں دو سٹیپ ہوتی ہیں اس سی ایک سائیڈ میں اس کو سٹیپ کہتے ہیں یہ سٹیپ میں پاپ رکھا دوسرے میں اس کے ڈالنے کے اندر مقت ملے گی ایسا کہا مہاراج ایسا ملے گا مجھے اس نے کہا ملے گا کیوں نہیں میں جو کہوں ایسا تم کہ اس نے کہا ٹھیک کیا کرنا ہے اس نے کہا پہلے تم ایک قدم تو سب مجھے سپرد کر دو مجھے سمرپن کر دو مجھے دان کر دو دیا دے دیا اب کوئی تمہارا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اب دیکھو تمہارا شریر مجھے سپرد کر دو تمہارا شریر کو تم خلا نہیں سکتے ہو جب تک میں کہوں وہ میرا ہے اچھا جی دے دیا اب تمہارا من جو ہے اس کو مجھے دے دو جب تک میں نے کہوں اس من سے تم کچھ نہیں سوچ سکتے جب تک میری آگیا نہ ہو من دے دیا اب کیا چھپی ماؤن دشنا مرتی کا ماؤن پہنچ گئے جنک دوسرا قدم اٹھاؤ کہاں ہی جنک دوسرا قدم اٹھانے والے پہنچ گئے اب دوسرا قدم اٹھائی نہیں پہنچ گئے وہاں پر اب منتری جی دوٹ کر آئے جنک جی مہراج گصب ہو گیا شطروں کا اکرم ہو رہا ہے ہم لوگ کیسے لڑے کیا کریں کس کو سینہ پتی بنائے جائے جنک جی چھپ دیکھ رہے ہیں آنکھ بلکل شون یکب دیکھ رہا ہے بول نہیں رہا ہے برم بنی یہی ہے مکت مکت اب ہمانی مکت سیات ارے مہراج کچھ تو بولو ابھی لوگ رنیواز کے اوپر چل رہے ہیں وہاں پر رنیواز کو گھیر لیں گے تمہارے بچے بال بچے پتنی سب کو قدل کر ڈالیں گے چھو کچھ نہیں مخ میں ذرا وکار بھی نہیں ہے کوئی چھنتا گی ریکھا نہیں شاند جنگ جی کہا جنگ جی 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 تب کہتے ہیں یہ ہیں سمادھی یہ ہیں بس اتنا ہی منٹ لگتا ہے اور اب آگے کل دیکھیں گے اوم ستی پر جا بھی پر 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 آمی مہی شاہ گوبر رام بھنے بیش بھمست نتیم روکا سمس سکھنو بھون تو سر بھون تو سکھن سر سن تو نرام یا سر بھدران پششن تو ما کشش تب بھا بھویت نارائی موسیقی